اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پروفیسر کذرباس اوفیشیل کی طرف سے سب دوستوں کو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو میں ہوں آپ کا دوست پروفیسر کذرباس اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل پروفیسر کذرباس اوفیشیل دس شناسی سب کے لیے آئیں لکیریں پڑھنے کا ہنر سیکھیں تو جو دوست ہاتھ کی لکیریں پڑھ کر اپنی یا اپنے دوستوں کی قسمت کا حوال جاننا چاہتے ہیں وہ اس پروگرام سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں آج ویڈیو لیکچر پانچ میں ہم ڈسکس کریں گے انگوٹھے کی لکیریں انگوٹھے کی لکیریں کیا کچھ ہوتی ہیں مگر اس سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ دس شناسی کیا ہے دس شناسی یہ کیسا علم ہے جس میں ہاتھ کی لکیروں کو دیکھ کر آدمی کی عادات خوبیوں خامیوں مزاج اور سوچ کا اندازہ لگا جا سکتا ہے ہاتھ کی لکیریں ماضی کے ساتھ ساتھ مستقبل بھی بتاتی ہیں ماہر دس شناس آپ کا ہاتھ دیکھ کر آپ کو بہت کچھ بتا سکتے ہیں دس شناسی اور اسلام کے حوالے سے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ ہم الحمدللہ مسلمان ہیں اور مسلمان ہونے کی حیثیت سے ہمارا اس بات پر بختا یقین ہونا چاہیے کہ علم غیب جاننے والی اللہ کی ذات ہے اور یہ ہاتھ دیکھنے والے یا کوئی بھی اس طرح کا کام کرنے والے سو فیصد صحیح بتانے کا نہ دعویٰ کرتے ہیں نہ بتا سکتے ہیں ہمارے مستقبل کے بارے میں سو فیصد یقین علم اللہ کے پاس ہے باقی سب اندازے لگاتے ہیں جن میں سے کچھ اندازے صحیح ہو جاتے ہیں کچھ غلط ثابت ہوتے ہیں تو سو فیصد یقین کے ساتھ دس شناسی کرنا کرانا یہ مناسب نہیں ہے تو اس کو صرف معلومات کی حد تک لیا جائے اس پر زیادہ سنجیدہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے تو یہ نہ سمجھیں کہ ہم آپ کو آپ کا مستقبل سو پرسنٹ ٹھیک بتا سکتے ہیں میں یا کوئی بھی دس شناس بلکہ میں تو اپنے آپ کو کوئی دس شناس کہتا بھی نہیں ہوں میں تو اس سلسلے کا ایک طالب علم ہوں تو بہرحال کوئی بھی آپ کو سو فیصد ٹھیک نہیں بتا سکتا بہرحال جتنا بھی ماہر دس شناس ہوگا وہ اس کا اندازہ جو ہے اتنا ہی ٹھیک لگے گا لیکن سو فیصد ٹھیک اندازہ لگانا ممکن نہیں ہے تو پیارے دوستو لیکچر کی طرف چلنے سے پہلے میں آپ سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ اس چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں تاکہ ہم اس علم کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچا سکیں تو یہ ہمارے سامنے انگوٹھے کی لکیریں ہیں اور یہ دیکھئے میں آپ کو بتا دوں یہ انگوٹھے کی بیس لائن ہے یہ بیس لائن ہے انگوٹھے کی یہ اس کے اوپر بنی ہوئی لائنز ہیں یہ انگوٹھے کی میڈل لائن ہے یہ انگوٹھے کے اوپر یہ جو اس طرح کی نشانیاں بنی ہوئی ہیں یہ ہیں یہ اس طرح کی نشانیاں ہیں کچھ لائنز اس طرح بھی ہوتی ہیں انگوٹھے کے اوپر یعنی یوں سی دھی تو یہ آپ کے سامنے انگوٹھے کی لائنز ہیں اور آگے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ کس لائن کا کیا مطلب ہے یہ جو انگوٹھے کی لائن ہے یہ ہتھیلی اور انگوٹھے کی جہاں جڑ ہے وہاں پہ جو لائن ہے اس کو ہم کہتے ہیں رنگ آف فیملی یہ خاندان کی یہ انسان کے خاندان اور فیملی کو ظاہر کرتی ہے اگر یہ رنگ صاف ہے واضح ہے بلکل کلیر کٹ ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ فیملی کے ساتھ اس کا تعلق بہت اچھا ہے اگر یہ درمیان سے ٹوٹی ہوئی ہے بکھری ہوئی ہے دو دو تین تین لائنیں آپس میں لنک ہو رہی ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ اس کے اندر فیملی کے پرابلمز موجود ہیں فیملی کی الجنوں کا وہ شکار ہے اور پھر اس کے علاوہ اس کے اوپر اگر ٹرائنگلز بنی ہیں تو یہ پوزٹیف سائن ہے اور اگر اس کے اوپر کراس آ رہے ہیں تو یہ نیگٹیف سائن ہے اور اگر یہ لائن ٹوٹی ہوئی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے خاندان کے ٹوٹنے کا امکان ہے اب دیکھتے ہیں ہم رنگ آف فیملی کے اوپر جو لکیریں ہوتی ہیں یہ والی یہ یہ رنگ آف فیملی ہو گیا یہ اس کے اوپر اگر ایک لکیر ہے تو یہ شادی کو ظاہر کر رہی ہے کہ یعنی ایک فیملی کے ساتھ دوسری فیملی بنے گی اور اگر یہ ایک سے زیادہ لکیریں ہیں تو پھر یہ دو شادیوں یا دو فیملیز کی طرف اشارہ کر رہا ہے ضروری رہی کہ یہ شادی کر کے ہی دوسری فیملی کو پالے کسی اور طریقے سے بھی یہ دوسری فیملی کو پال سکتا ہے مثلا کسی یتیم بچے کی کفالت کر سکتا ہے کسی بیوہ کو سپروائز کر سکتا ہے وغیرہ 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 تو یہ رنگ آف فیملی کے اوپر ایک لکیر ہے اور اگر زیادہ لکیریں ہوں گی یہ دیکھیں جیسے یہ دیکھیں یہ ایک لکیر ہے یہ دوسری لکیر ہے اور بھی چھوٹی گہر واضح لائنز یہ دیکھیں یہ موجود ہیں تو یہ لائنز ایک سے زیادہ فیملی کو سپورٹ کرنے کی طرف جاتی ہیں تو یہ لائن جو ہے ایک سے زیادہ فیملی رکھنے کے بارے میں آتی ہے یہ تو آپ کی اپنی فیملی ہے نا پرسنل ماں باپ والی جو فیملی ہے یہ اور اس کے اوپر جو ایک لائن ہے یہ شادی کی اور اس سے زیادہ جو ہے وہ اور فیملیز کو سپورٹ کرنے کی ضروری نہیں کہ دوسری شادی کر کے یہ آپ نے فیملی بنانی ہے کسی اور طریقے سے کسی یتیم کو سپورٹ کر کے کسی بیوہ کو کسی غریب کو سپورٹ کر کے بھی آپ ایسا کر سکتے ہیں اس کے بعد دیکھئے درمیانی لکیر یہ والی یہ میڈل لائن ہے انگوٹھے کی یہ والی اس لائن پر یہ جو دائرہ بنا ہوتا ہے اس دائرے کو جزیرہ کہتے ہیں اور یہ فیملی کیر کو ظاہر کرتا ہے اگر آپ اپنی فیملی کے ساتھ بہت اچھے ریلیشن ہیں اپنی فیملی کی کیر کر رہے ہیں اور فیملی کے تعلقات بھی آپ کے ساتھ اچھے ہیں تو یہ لکیر کی جزیرہ جو ہے بڑا واضح بنے گا بڑا صاف سترہ بنے گا لیکن اس جزیرے میں اگر کراس ہے یا یہ کہیں سے ٹوٹ رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ فیملی کے ساتھ ریلیشنز جو ہیں وہ آپ کے ڈسٹرب ہی رہیں گے اور اس کے بعد اللہ آپ کا بھلا کرے یہ ہے عمودی لکیریں گھٹھے پر جو عمودی لکیریں ہوتی ہیں یہ اس طرح کی یہ یہ والی لکیریں یہ اس طرح جو چلتی ہیں لکیریں تو یہ جیسے میں نے آپ کو بتایا یہ حصہ جو ہے ویل پاور کا ہے یہ حصہ جو ہے لوجک کا ہے تو اگر ویل پاور والے حصے پر عمودی لکیریں نظر آ رہی ہوں اس طرح کی یہ اس طرح کی لکیریں تو یہ ویل پاور کو بوسٹ کریں گی ویل پاور کو بڑھاوا دیں گی کہ اس کے اندر ویل پاور بہت اچھے مقدار میں یا اچھے طریقے سے موجود ہے اور اگر یہاں پر عمودی لکیریں موجود ہوں تو یہ ظاہر کریں گی کہ اس کی لوجک جو ہے بڑی سٹرونگ ہے اور وہ ابر رہی ہے اوپر کو جا رہی ہے لیکن اگر اس پر اس طرح لکیریں ہوں یہ اس طرح کی تو اگر یہاں پہ یہ اس طرح کی افکی لکیریں ہیں تو پھر یہ ظاہر کر رہی ہیں کہ قوت ارادی جو ہے اس میں الجھنے ہیں اور اگر یہاں پہ اس طرح کی لکیریں ہوں تو یہ ظاہر کرتی ہے کہ یہ انسان جو ہے لوجک کے حساب سے الجھنوں کا شکار ہے اس کے علاوہ یہ جو کراس بنے ہوئے ہیں گھٹے پر یہ بھی کوئی اچھی علامت نہیں ہے تو اگر یہاں پہ کراس بنے ہوئے ہیں تو یہ ویل پاور کے لئے ٹھیک نہیں اور اگر یہاں پہ بنے ہوئے ہیں کراس تو یہ محبت کے لئے ٹھیک نہیں ہے اور یہ یہ دیکھیں یہ اب وہ شادیواری لکیر ایک شادی کی لکیر جو ہے چھوٹی انگلی کے نیچے ہوتی ہے اور ایک یہاں پہ ہوتی ہے ان دونوں کو ساتھ ملا کے پڑھنا چاہیے اور یہ دیکھیں نا یہ جو جزیرہ بنا ہوا ہے جزیرہ کے اندر سے ایک لائن نکل رہی ہے تو یہ فیملی ایشیوز کی لائنز ہوتی ہیں تو امید ہے کہ انگوٹھے کی لکیروں کو آپ سمجھ چکے ہوں گے اور اگر کوئی سوال آپ کے ذہن میں ہو تو اس ویڈیو کے کمنٹ سیکشن میں کیجئے گا تو میں اس کا آپ کو جواب دوں گا اور امید ہے آپ کو یہ لیکچر مفید لگا ہوگا اسے لائک شیئر اور کمنٹ کیجئے ہمارا حصلہ بڑھائیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں تاکہ آپ کے لئے نئے سے نئے سلسلے جو ہیں یہاں پیش کیے جا سکیں اگلے سلسلے تاکہ اجازت دیجئے آپ کا پروفیسر خضرباز اپنا خیال رکھیے گا اللہ حافظ